مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں 28 دفتری اماراتوں کے علاوہ چار بوئیز ہوسٹل، دو گلز ہوسٹل اور اسٹاف کارٹرز ہیں جہاں سے تقریباً 230 کلڈی سیویج نکلتا ہے پچھلے سال تک یہ سیویج زمین کے نیچے بنائے گئے چند سپٹک ٹینکوں میں جمع کیا جاتا تھا اور ملسپل کارپریشن کی مدد سے اسے اٹھایا جاتا تھا یونیورسٹی نے کیمپس کے اندر ایم بی بی آر ٹکنولوجی کی مدد سے سوک کے الڈی صلاحیت والا سیویج ٹریٹمنٹ پلانٹ تعمیر کیا ہے اس طرح تقریباً 50 فیصد سیویج کو دوبارہ خابل استعمال بنایا جاتا ہے اور اس پانی کو باغبانی میں استعمال کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے بورویل سے پمپنگ کا بوجھ بھی کم ہو رہا ہے سوک کے الڈی کا ایک اور سیویج ٹریٹمنٹ پلانٹ زیرے تعمیر ہے اور نومبر 2022 تک کام کرنا شروع کر دے گا دونوں ایس ٹی پی مل کر یونیورسٹی کے پورے سیویج کو دوبارہ خابل استعمال بنا سکیں گے اور ریسائکل شدہ پانی کو باغبانی میں استعمال کیا جا سکے گا دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ڈبل ایکشن کی وجہ سے گراؤنڈ وارٹر کی سطح میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے